شہزادہ دعوت اور اس کا بیٹا اور ان کے ساتھ جو تین لوگ اور تھے وہ آخر کہاں غائب ہو گئے کیا دوستو ایک دفعہ پھر سے سیمسن کی پریڈکشن پوری ہونے جا رہی ہے آج سے کچھ دن پہلے ایک نیوزائی کہ ایک سمبرین سمندر کی کہرائی میں کم ہو گئی ہے یہ سمبرین ٹائٹانک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی جو اب غائب ہو گئی ہے اس میں پانچ لوگ سوار تھے جس میں ہی دو پاکستانی بھی تھے دوستو آج سے ایک سو گیارہ سال پہلے اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹانک رات کے وقت تقریباً ڈائی بوجھے سمندر میں ٹوٹ گیا تھا اس وقت ٹائٹانک کینیڈا کے پاس اٹلانٹک اوشین میں مجود تھا ٹائٹانک دو حصوں میں ٹوٹ کر سمندر کی کہرائی میں چلا گیا آج ٹائٹانک سمندر کی بارہ ہزار چے سو فٹ کہرائی میں مجود ہے جب ٹائٹانک دوپا تو اس وقت اس کو ڈونڈنے کی کافی کوشش کی گئی تھی لیکن پھر سیونٹی تھری ایئرز کے بعد ٹائٹانک کا ملبا ڈونڈ لیا گیا تھا اب تو مختلف کمپنیز لوگوں سے پیسے لے کر ٹائٹانک کا ملبا دکھانے کے لیے لے کر جاتی ہیں یہ باقیہ بھی دوستو کچھ ایسا ہی ہے اس کمپنی کا نام آشین گیٹ ایکسپیڈیشن ہے یہ ایک آدمی کو ٹائٹانک تک لے جانے کے لیے ڈائی لاکھ ڈالر چارج کرتے ہیں ٹائٹانک کے ملبے تک پہنچنے میں اور پھر اوپر آنے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس سفر میں ٹائٹانک کے ملبے کے بارے میں ہر چیز تفصیل سے سمجھائی جاتی ہے اور ٹائٹانک تک پہنچنے کے لیے جیز سمبرین کا استعمال ہوتا ہے اس کا نام ٹائٹن ہے یہ بہت چھوٹی اور تنگ سمبرین ہوتی ہے جس میں صرف پانچ لوگ آ سکتے ہیں دوستو یہ سمبرین سنڈے کے دن آٹھ بجے سمندر کی نیچے گئی تھی لیکن پونے دو گھنٹے بعد اس کا رابطہ ہتم ہو گیا جب یہ سمبرین واپس نہیں آئی تو اس کو ڈونڈنے کے لیے ٹیمز کو پوشن میں بیچا گیا دوستو انسلس ٹیم کو سمندر سے آوازیں آ رہے تھیں جیسے کوئی زور زور سے کسی چیز کو مار رہا ہو لیکن یہ آوازیں کس چیز کی تھی کسی کو نہیں پتا اور ابھی تک اس سمبرین کو ڈونڈا نہیں جا سکا سمندر کی گہرائی میں یہ کام کافی مشکل ہے دوستو ان میں جو پانچ لوگ سوار تھے ان میں دو پاکستانی جو کہ باپ بیٹا تھے یعنی کہ شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلیمان داؤد تھا شہزادہ داؤد کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے یہ انگرو کورپریشن کے وائس جیئرمن ہیں اور داؤد گروپ کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ان کا انیس سالہ بیٹا سلیمان بھی اس سفر میں شامل تھا اور باقی تین لوگ جو ان کے ساتھ تھے اس میں اس کمپنی کا یعنی اوشین گیٹ کا سی او سٹوپٹنڈ رش تھا اس کے علاوہ ایک فرنچ ایکسپلورر پول ہنری بھی اس سمبرین میں مجود تھا دوستو اب بات کرتے ہیں سمسن کارٹون کی پرڈکشن کی جو کہ دو ہزار سولہ میں آئی اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہومر اور اس کا جو اصل باپ ہوتا ہے وہ دونوں سمندر میں ڈوبی ایک شپ پڑ جاتے ہیں اور وہ دراصل ایک ہزانہ ڈونڈنے کے لیے جاتے ہیں وہ دونوں بھی اس کیپسل نما میں پیٹ کر جاتے ہیں اور یہ پیچھے رابطے میں بھی رہتے ہیں یہ دونوں دراصل شپ کو دیکھنے جاتے ہیں لیکن راستے میں ان کو ہزانہ مل جاتا ہے اور وہ ہزانے کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ ہزانے کو لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں کسی جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ آکسیجن لو ہو جاتی ہے ان کے کیپسول کی اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ تیرہ ہزار فیٹ نیچے یہ گیا ہے اور وہاں پر آکسیجن ان کی لو ہو جاتی ہے اور اس میں جو کارٹون کریکٹر ہوتا ہے جب اس کو پتا جاتا ہے کہ اکسیجن کم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سمندر میں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی چیخ رہا ہو دوستو اکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ پریڈکشن سیمسن میں دو ہزار چھے میں ہی کر دی گئی تھی تو دوستو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں سیمسن کارٹون کی اور کون کونسی پریڈکشن پوری ہونے والی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور بیل لیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے پتا کس طرح کے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے خدا حافظ